وزیر ایلہ پنجاب عثمان بوزدار نے فیاض الحسن چوہان سے استیفہ لے لیا ہے اور انہیں استیفہ مانگا ہے وزیر ایلہ پنجاب عثمان بوزدار نے مزید بات کریں گے یاسن ملک سے یاسن بتائے گا متنازہ بیان بہت ہی مہنگا پڑ گیا بلکل بہت ہی مہنگا پڑ گیا وزیر اللہ پنجاب اسمان بزدار نے وزیر آزم کی حضرت پر سبائی وزیر فیاضل حسن چھان سے استیفہ لے لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی جگہ سمسان بخاری کو وزیر اطلاع دنائے جانے کا امکان ہے وزیر اطلاع فیاضل حسن چھان نے جو اقلیتوں کے مطلق اور ہندووں کے مطلق جو متنازع بیان دیا تھا وہ انہیں بہت مہنگا پڑ گیا ہے اب کنفرن کر گیا ہے وزیر وزیر اللہ حسن کی طرف سے کہ فیاضل حسن چھان سے استیفہ لے لیا گیا ہے اور اگلے وزیر اطلاع کون ہوں گے وہ ابھی کہا نہیں جاتا لیکن امکان کبھی امکان جا ہے کہ ان سمسان بخاری کو ہی وزیر اطلاع بنائے جائے سکتا ہے ٹھیک ہے یاسم ملک ہمارے ساتھ موجود رہے گا وزیر اللہ پنجاب اسمان بزدار کے جانب سے فیاضل حسن چھان کا استیفہ لے لیا گیا ہے فیاضل حسن چھان نے ایک متنازع بیان دیا تھا ہندو برادری کے حوالے سے اور اسی بیان کے وجہ سے ان پر مشکل یہ آن پڑی ہے کہ اب انہیں استیفہ دینا پڑا ہے اور وزیر اللہ پنجاب کے جانب سے استیفہ لیا گیا ہے اور نوٹس بھی لیا گیا ان کے جانب سے جبکہ دوسری دیگر پارٹیوں کے جانب سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اور یہی کہا کہ پاکستان میں کوئی اقلیت نہیں ہے پاکستان میں سب پاکستانی ہیں اور ہم سب ایک ہیں کوئی بھی ہندو برادری کے خیلاف متنازع بیان جاری نہیں کرے گا جبکہ دوسری پارٹیز کے رہنماؤں کے جانب سے فیاض الحسن چوہان کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے یاسن ملک یہ بھی بتائیے گا فیاض الحسن چوہان کے جانب سے کوئی اگلا بیان یا کوئی معذرت کا پیغام سامنے آیا ہے جی وزیر اطلاعات بار پر اس بات پر بلدد ہیں کہ ان سے استیفہ نہیں لیا گیا لیکن ابھی تھوڑی در قبل ہی وزیر الحاوز کے خصوصی اہم جرائے نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ان سے استیفہ لے لیا گیا ہے اور یہ واضح ہے کہ یہ فیاض الحسن چوہان نے ایک عرصہ سے متنازع بیانات دیتے آئے ہیں کبھی وہ صافیوں کے مطلق کبھی اداکاروں کے مطلق کسی نہ کسی برادری سے وہ اُجلتے رہے ہیں اور اب یہ اس وقت دونوں نے جو اکلیشتوں کے بیان دیا اکلیشتوں کے خلاف متنازع بیان دیا وہ انہیں مہنگا پڑ گیا ہے اور اس پہ وزیراعظم نے خود ایکشن لیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیراعظم کی عدیت پر وزیراعظم نے ان سے استیفہ لیا ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا یحسین آپ کو اپلیٹ کرتے چلیں کہ ہندو بیرادری کے خلاف بیان بازی اور ان کی دلازاری کرنے پر وزیراعظم پنجاب فیاض الحسن چوہان سے استیفہ لے لیا گیا ہے